کون سی حضرت ابوبراہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں صورت فاتحہ نہیں پڑھی نماز اس کی ناکس ہے میرا بھائی یہ سو دفعہ تو میں حرز کر چکا ہوں مجھے آپ حدیث ہے لا صلاة الا بفاتحہ تل کتاب فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے آپ مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہیں ہے اگر فاتحہ نہیں ہے نماز نہیں اگر فاتحہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ امام نے پڑھی ہے ہم نے نہیں پڑھی تو نماز میں تو فاتحہ آگئی نا فرق یہ ہوا کہ امام نے پڑھی اور ہم نے نہیں پڑھی ہم نے کیوں نہیں پڑھی کہ ہمیں اسی نبی نے حکم دیا اذا قرآ فان سے تو جب امام پڑے سے چکر ہو ہمیں اسی پیغمبر نے حکم دیا اذا قَال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْوَالِينَ فَقُولُوا عَامِينَ جب امام کہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْوَالِينَ تو آپ کہو آمین تو ملوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے ہمارا وظیفہ تو آمین کہنا ہے اسی نبی نے فرمایا ہے جس کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا انہا کے بندے ایک حدیث پڑھ لیتے ہو اور باقی حدیثیں یہی تو مشکل ہے یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ ایک آدمی خجور پر خجوریں چننے کے لیے رسہ ڈال کے چڑھ گیا خجور بڑی نبی تھی اب جب اوپر چڑھ گیا جو ڈر کے مارے ورسہ بھی گر گیا اس کا اب اس کو خجور کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے وہاں چیخ رہا ہے بھی مجھے اتارو وہاں جب بستی والے کٹھے انہیں کہا یار یہ تمہارا ہمارا کام نہیں ہے اپنے سردار کو بلاؤ وہ سمجھتے ہیں سردار کو بلائے انہیں کہا ایسا کرو کہ کوئی زور سے رسہ پھینکے اور اس کو کہو کہ ورسہ اپنی کمر میں باندھ لے کسی نے رسہ پھینکا اس نے باندھ لے انہیں کہا اب کھنچو کھنچا دو گردن ٹھوٹ گئی اس کی انہیں کہا سردار صاحب اچھا تم نے عمل کے انہیں کہا ایسے کئی دفعہ ہم نے کونے سے لوگوں نکالے ہیں تو اس نے کونے کی گہرائی اور اس کی انچائی میں فرق نہیں کیا یہی تمہارا حال ہے کہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد دوسری حدیث کو پڑھتے ہی نہیں ہوں غور ہی نہیں کرتے اب دیکھو نہ نہیں مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام زہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کوئی ایسی صورت پڑھے جس میں سجدہ ہو امام سجدہ تلاوت کرے گا کیا نہیں کرے گا کرے گا ہم کھڑے رہیں گے یا کریں گے کہ وہ نہ ہم نے پڑھائے نہ سنائے ہم کیوں کریں بھئی ہم نے نہ تو سنا کیا پڑھائے امام نے نہ ہم نے خود پڑھا سجدہ کے منوم واقعی امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا اسی طرح اگر ہی امام سے غلطی ہو جائے اور سجدہ صاحب کریں ہم سجدہ صاحب کریں گے یا نہیں کریں گے ہم نے تو غلطی کی نہیں ہم کیوں کریں تو اس کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے اسی طرح ہے کہ بھا کہ اللہ وعالم صحیح ہے یہ غلط ہے امام کو انیفا عمداللہ علیہ حج پہ آئے تو بڑے بڑے امائے ہوئے جہ سب کٹھے ہو گئے انہیں کہا امام صاحب آپ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں اللہ نے آپ کو بڑا بخام دیا ہے لیکن ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے مسئلہ فاتحہ پر ہم اس مسئلے پر آپ سے بات کر رہا چاہتے ہیں امام صاحب نے فرمائے کہ انہیں کہا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ فاتحہ وقت دین اپڑا اب میں دیکھو بات سنو تم پانچ چھے آتی ہو میں کس کس سے بات کروں پہلے فیصلہ کر لو ایک کو بڑا بنا اور وہ میرے ساتھ منادرہ کرے وہ جیت گیا تم سب جیت گئے وہ ہار گیا تم سب ہار گیا انہیں کہا یہ بات تو ٹھیک ہے اگر آدمی چھے آدمی سے بات نہیں کر سکتا انہیں کہتے ہیں شاید کہ امام اوزائی کو بڑا بڑایا تو جب یہ بات تائے ہوگی جو انہیں فرمایا کہ تم تو منادرہ پہلے ہی ہار گئے ہم منادرہ کر دیں کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک کی فتح سب کی فتح ہے ایک کی شکست سب کی شکست ہے تو ایک کی فاتح سب کی فاتح کیوں نہیں ہو سکتی تم منادرہ ہار گئے منادرہ کس بات کروں میں اس لئے حضر امام شافی رحمت اللہ ان لوگوں میں بغض نہیں تھا آج کل بغض آ گیا یہ انفیہ ہے یہ شافیہ ہے یہ فلا یہ بڑا ظلم ہے امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ اللہ نے ابو عنیفہ کو اتنا عقل دیا ہے اگر اس ستون کے بارے میں بھی وہ کہہ دے نا یہ سونے کا ہے تو ثابت کرتے ہیں اتنا اللہ نے ان کو دلائل دیا ہے عقل دیا ہے تو بہرحال جھگڑا نہ کیا کرو انفی مسرک میں فاتح امام کے بیشے نہیں ہے موسیقی